جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی آزر لگ جائے مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی آزر لگ جائے ایک عام صحابی اس کی دیفنیشن سمجھ دے کے لیے کہ صحابی کی شاہ مقام مرتبہ ماشاء اللہ صحیح حدیث ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ جس مسلمان نے مجھے دیکھا اسے دوزت کی آنکھ چھو نہیں سکتا جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اسے بھی دوزت کی آنکھ چھو نہیں سکتا شانِ مصطفیٰ یہ ہے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایک انور وردوہا کا مکڑا دیکھ لے تو اس چہرہ ایک انور کی شان مقام مرتبہ یہ ہے کہ دریئے حق اس قائنات کے اندر اللہ کی روشن دریئے اس قائنات کے اندر میرے مصطفیٰ کا چہرہ اور پھر جو مسلمان مصطفیٰ قریب کے چہرے کو دیکھ لے جو دیکھ لے پھر جہنم کی آنکھ اس کو چھو نہیں سکتا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مبارک ہے اس شخص کو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان رہا حضور نے فرمایا مبارک ہے اس شخص کو جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اور مجھ پر ایمان رہا یعنی آپ یہاں پر فیضانِ مصطفیٰ دیکھیں کہ صرف حضور کا چہرہ دیکھنے سے صحابی نہیں فیض پاتا بلکہ صحابی کا چہرہ بھی جو دیکھے گا وہ بھی جانوں سے براتے جو صحابی کا چہرہ دیکھے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی راتے اور برکتے رہتی اور حضور نے فرمایا مبارک بات ہے تیرے یہ ایک صحابی کی شان ہے اور ایک مصطفیٰ کی شان ہے اب یہاں پر بات ہے مولا اہدی یہاں کسی ایک صحابی کی بات عام صحابی کی بات نہیں ہے کہ جس کے لیے میرے غوث فرماتے ہیں کہ صحابی جس صحابی پر بیٹھ جائے اور اس صحابی کی ٹاپوں کے ساتھ جو ریت کے ذرات لگے ان کی عظمت مقام شان یہ ہے کہ بہت سے پاتھ فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑا ولی رو پوری کائنات کی ولایتوں کو جمع کر دیں تو ان ریت کے ذرات کی برابری بھی نہیں کیا صحابی جس سوالی پر بیٹھے وہاں پر غوث آزم ہو قدب الاقتاب ہو جو مرضی ہو وہ ایک عام صحابی کی برابری نہیں کھا سکتا کیوں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوہ کہ ان کو یہ ٹائٹل آسکر ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور ان کو نفس مرتفعی نہ مل گیا کہ وہ اللہ سے راضی ہو گیا تو پیچھے کوئی سٹیج بچتی لیے تو صحابی کی شان یہ ہے تو ہم تو ان کے ذکر کیلئے آج کی محفر نے منصوب کی کہ جن کی زندگی کی اتدابی مسجد اور اندہا بھی ہم تو ان کے ذکر میں کہ جن کے بھائی حصول اللہ ہیں ہم تو ان کے ذکر میں بیٹھے ہیں جو نائم حصول ہیں ہم تو ان کے ذکر میں بیٹھے ہیں کہ جن کی اہلیہ مہترمہ جن کی زوجہ مہترمہ جنت کی خاتموں کی سندار ہیں وہ اللہ حسنی ہے کہ یوم ماشر سب ننگے ہوگے سب کی عزتیں بکری پڑی ہوگی کسی کے وجود پر کپڑے نہیں ہوگے لیکن میرے آقا پاک کی شہزادی جب رہے ہوگے مینانِ ماشر میں قدو رکھے گی تو تمام آلِ ماشر کی گردینے اور نظریں چھوک جائیں گے کہ سب آلی میں بھائی حصول ہوں اس علی ابنِ ابی طالب کی کیا بات کریں کہ رسول اللہ فرمائے جس کا میں بولا اس کا علی ہوں حضور فرمائے علی امیلی علی مجھ سے ہے رسول اللہ فرمائے علی مجھ سے ہے اس کی کیا بار کریں گے رسول اللہ فرمائے کہ علی کے چلے کو دیکھنا یہ بات ہے ہم اس علی کی شان کیسے نہ پھیں کیسے اپنے اس عزیزین کے دائرہ میں اس کو لائے کہ حضور فرمائے میں ان امتشار ہوں گی اس کا دروازہ کہ حضور فرمائے کہ علی میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کہنی ہے حارون یعنی علی وہ شخصیت ہے کہ نبی نہیں لیکن عصاب ان کے کے ہیں کمالات ان کے کے ہیں کہ نبیوں کی مرابلی کر دیں ان کا زود و تقوی انبیاء کے مرابل ہے شانے ان کی انبیاء کے لیکن انہوں نے قرآن لا نبیاء بات دیں یعنی بات کوئی نبی وہ علی شہر خدا ان کی بات کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر یہ چیرہ دیکھنے والی بات ہوئی یہ عمل کرنے والی بات ہوئی سنیوں کی محمد کو ایسی آرپر دکھ کرتا ہے بڑا زبردہ سوالہ اور مستلعہ نوالہ کہ ایک روز جناب صدیق کی حد پر تشریف لاتے ہیں مولا علی کا چہرہ دیکھنے کی مصور آتے ہیں حضرت علی شہر خدا پوچھتے ہیں بھائی صدیق دعویت کے نبز ہیں بھائی صدیق آپ کیوں مصور آتے ہیں مجھے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جس نے جنر کا ٹکٹ لینا ہو وہ علی جس کو عطا فرمائیں گے وہ جنت میں جائے جواب میں جناب حیر نے کرار دے کر مسکر آ رہے صدیقہ کو پوچھتے ہیں بھائی علی آپ کیوں مسکر آتے ہیں حضرت علی شہر خدا نے فرمایا اے بھائی صدیق مجھے رسول اللہ نے فرمایا تھا جنت کا ٹکٹ اسی کو دینا جس کے سینے میں صدیق کی محمد تو ہم اس علی کی بات کر رہے ہیں کہ جنت کا ٹکٹ جنہوں نے عطا فرمائے پر میں نقشبندی ہوں جو حقیقت نقشبندیوں کی ہے شاید وہ قادریوں کی بھی نہیں ہے لوگ یہ کہتے ہیں شاید سلسلہ ہمارا صدیقی اکبر سے چلتا تو آج درے کا راست درہ دوری ہوگی میرے شاید اور نہ صرف میرے شاید بلکہ سلسلہ آلیہ نقشبندیہ کے امام قائد اور تمام سلاسل آلیہ کے فخر جن پر تمام حضرات نے غوث پار جیسی حسنی نے فضل فرمائے اور اپنا جبہ مبارک بھی جائے حضور شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد منبر فسانی آپ حنواتے ہیں علی وہ ہستی ہے کہ عالمِ ارباہ کے اندر جتنی بھی ارباہ انبیاء کے علاوہ جتنی بھی ارباہ تمام کی تربیت مولا علی مشکل بشاہ شیخ احمد یعنی جتنی بھی ولی حضر ہے دیکھیں کوئی صحابی ولی نہیں ہے یہاں میں ایک اور اختلاع بھی ختم کروں جو ان بیسوں میں پڑھتے ہیں صدیقی اکبر بڑے علی چھوٹے علی بڑے صدیقی اکبر چھوٹے یہاں کو بات ہی نہیں یہاں کا صحابی کا نجوم کی بات ہے یہاں کا صحابی کا نجوم کی بات ہے اور میرا شیخ مجھا سمجھا رہا ہے کہ ولیوں کی تربیت عالمِ ارباہ میں حضرت علی کیسے میں ملایت کی مور ان کے حال میں اگر کسی صحابی نے بھی ملایت کی مور نہیں ہے تو اس کو بھی علی کے درباہ دے جاتا ہے تو ہم نہ صدیق کو ارباہ کر سکتے ہیں نہ علی کو ارباہ کر سکتے ہیں جتنے بھی ولی عالمِ ارباہ میں سب کی تربیت میرے مولا علی مشکل تو شاید شہر خدا نہیں یہ وہ علی ہے کہ ہم علی کی بات کریں علی کو اپنے زیر کے دائرے میں لے آئے ہماری اقل اس قابل نہیں یہ مہار ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ان کے مطمئے کو اور کمال کو ناپیں اور ہم پھر عرض کرتا چلوں اگر ایک صحابی آم اس کی شان جس پر وہ ریف کے ذرے کی شان کا ہم پر مانا ناپ نہیں سکتے یہ ولایتوں والے اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتے پھر حیدر قرار کی بات کریں وہ ہم جیسے رکموں کو کیسے سمجھ جائیں اور پھر مولا علی شہر خدا کے آقا مولا جناب رسول اللہ کی بات کی جائے تو یہاں آج ایسے کمبیکٹ ہے جو کہتے ہیں ہم رسول اللہ کو جانتے تو حضور کو تو صدیق کی اکبر نے بھی نہیں جانا حضور نے فرمایا صدیق صبح شام میرے ساتھ ہے دن راعت میرے ساتھ گزارتے لیکن کیا اللہ بھی عارف میں تو برامہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے ادار اللہ نے مصطفیٰ کی ذات کو سامدے رکھا لیکن شان اور مقام اور مرتبے کو پوشیدہ فرماتی ہے اسی طرح اور اپنی ذات کو پوشیدہ فرمائے اپنی شانوں کو اور پتروں کا ذات فرماتی ہے اسی طرح یوم ماشر اپنی ذات کا راست اس سے آشرا فرمائے گا اور مصطفیٰ کی شانے دکھائے گا کہنے کے تو بہت زیادہ حدیث ہے لیکن ایک بات کہ مصطفیٰ کا پروٹوکول مصطفیٰ کی شان یہ مصطفیٰ کی حقیقت قاضی عیاز مال کی شفاہ شریف میں لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام امت کے ساتھ تمام جنتیوں کے ساتھ جب جنت کے دروازے کے پیر پہنچے گی دستک دی جائے گی تو جو دربان ہوگا دروازے کا فرشتہ وہ پوچھے گا کون ہے تو پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں محمد تو اتنے میں وہ ارس کرے گا جی بلکل ہمیں آرڈر ہے کہ آپ آئیں تو دروازہ کھولنا ہے ابھی وہ دروازہ کھولنے لگے گا تو کائنسا ہمیں ہم تداری روایت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی حکم ارشاد فرمائے گا اے دربان ذرہ ٹھہل جا اپنے سونے یار کا استقبال میں خود آگا حضور کا استقبال اللہ فرمائے گا تو ٹھہل جا بھی دروازہ کھولی نہیں میرے یار کا استقبال میں خود کرو تو یہاں تو باتیں ہی ہو رہے بھائی ہم اہدر کرار کو سمجھنے سے کاثر ہیں مصطفیٰ کی شاہد کو کیسے سمجھ سکتے ہیں تو ہمارے تک تو وہی ہے جو اور پھر ایک ارس کرتا ہے چونہوں نے جمعہ میں پیرو مرشد فرمایا کرتے ہیں اللہ صحیح تو تنظرستی ادا فرمائے آپ فرماتے ہیں ہر بندے نے حضور کی ذات کو صحابہ کرام کو یا علیاء کو اپنی عقل کے مطابق جانا ہے اور بالخصوص بات کی جائے رسول اللہ کی تو انبیاء کرام تمام رسول جتنے بھی گزرے انہوں نے بھی اپنی اپنی روحانی پرواز سے مطابق حضور کو جانا ہے اگر بات کی جائے حضور کی حقیقت کو تو میرے نبی کی حقیقت کو انبیاء بھی نہیں جانا سکے وہ صرف اللہ جانتا ہے یا اس کے محبوب جانتا ہے کیونکہ جہاں پر تمام شانوں کی انتہا ہے تمام نبوت اور رسالہ کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے میرے آقا کے نالین کی قرآن اللہ تعالیٰ ہماری آج کی حاضری کو قبول فرمائے